اسلام علیکم عمر بھائی کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ علیہ کرم شکر اللہ اچھا عمر بھائی آر سے کوئی دو کفتے پہلے آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے صدر والوں کو چیلنج دیا تھا تو آپ کی اس ویڈیو سے کافی بزرگانے استاد کی دلزاری بھی ہوئی ہے نہیں میرا مقصر یہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا میرا مقصر یہ تھا جو میرے سے پہلے شوق کرتے آنے شروع سے جو میرے مخالف ہیں شوق تو میں نے دعوت ان کو دی تھی اور میں نام نہیں کر سکتا مینچ نہیں کیا نام پہلے ویڈیو میں اور لہذا جو بھی استادہ کرام ہیں جو سینئر استاد ہیں وہ قابل اکرام ہیں میرے لئے ہیں اور ان سے میں معذر کرتا ہوں اور اب آپ کے جو پیکج کے جن سے لگ گئے ہوئے ہیں جی وہ جن سے شروع سے شوق ہو رہا تھا اب مارشاللہ ان کے ساتھ پیکج کے شوق ہو گیا ہے پانچ کروں سے آدھو بھائے اور میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بھائی آئے تھے یہاں پہ استاد بزرگان سے معذرت کرنے کے ان کے اگر دل ازاری ہوئی ہے عمر بھائی کی طرف سے تو وہ معذرت کر رہے ہیں ان سے ٹھیک ہے اور اور یہ اپنے خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں جن کے سامنے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان کے سامنے یہ معذرت نامہ ہو چکا ہوا ہے جی خان صاحب آپ کے سامنے یہ معذرت نامہ ہوگا عمر بھائی معذرت کر رہے ہیں کہ میری مقصد جو ہے نا میرے مخالف تھے نہ کہ باقی جو اسادزہ ہیں ان کی بیجوی کرنا تھا بلکہ ان کا یہی کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں جن صدر کو میں نے چیلنج کی ہے لیکن صدر میں میرا مقصد جو تھا وہ میرے مخالف تھے میرے مخالف جو بھی ہیں جن کے ساتھ میری بازی اب لگ گئی ہیں تو میں ان سب سے جو اس کے علاوہ ہیں اور عمر بھائی کا ایک اور میسیج ہے وہ خود دینا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شوق کو شوق کی حد تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور جو بھی میری پارٹی سے لگ جو اور بھی ہیں جو اچھے شکین ہیں استادہ کرام کو نکال کے استادہ کرام جدیمی ہے ہمارے لئے قابل اکرام ہیں ان کو نکال کے اور جو باقی جو بھائی شوق کرنا چاہے ان کو بھی موٹس طریقہ میں کرتا ہوں عمر بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ استادوں کو نکال کے ہم نے ایک شوق کرنا ہے یہاں پہ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے اور نہ ہماری کوئی جنگ ہے جو میرے دوست ہیں جو میری عزت کرتے ہیں قابل اکرام ہیں میرے لئے وہ بھی ان کو بھی نکال گئے کیونکہ پہلے کچھ میں نے ویڈیو بنائی میرا مقصد کسی کا دل ازاری کرنا نہیں تھا اور لہذا جو میں نے کافی لوگوں سے سونا دیا ہے اور کافی استادہ کرام جو ہیں وہ نرال ہیں اس بات سے تو میرا یہ مقصد نہیں تھا ویڈیو بنانے کا صدر کہ میں ادھر کرائشی ہوں تو میرا یہ مقصد نہیں تھا ان کو دل ازاری کرنی ہوں نہیں تھی استاد میرے لئے قابل اکرام ہیں جتنے میں استادہ کرام ہیں سارے قابل اکرام ہیں بہت میرے بانی عمر بھائی دیکھیں یہ معذرت کرنے سے نا انسان چھوٹا بڑھانی ہوتا آپ نے یہ معذرت کیا یہ دل ازاری پہ کیا ہے لیکن ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے طرح بڑا دل کیا آپ آئے ہیں آپ نے ہمیں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ میری جو بازیوں کا مقصد تھا وہ میرے مخالفین تھے جن سے میں اڑتا تھا میرے باقی استادوں کی دل ازاری کرنا نہیں تھا انہوں نے معذرت بھی کر لیا ہے اور عمر بھائی کہتے ہیں کہ ہاں اگر شوق کرنا ہے شوق کے لئے سب حاضر ہوں ہم تو شوق کریں گے ان کی بابو صاحب اچھاتا ہے یہ یہیں پہ رہے ہیں ساری زندگی یہیں پہ شوق کیا ہے انہوں نے بیس سال سے کبوتر بازی کر رہے ہیں رانا سمت کوکو پارڈی سے ان کا تعلق ہے یہ شگرد ہے ان کے تو بھائی یہ اس بات کو اتنا اپنے دلوں میں نا لیں انہوں نے معذرت کی ہے استادوں کی اور سارے کچھ لوگ ہیں عمر بھائی ایسے ہیں جو تشارف لاتے ہیں وہ میرا یہ وہ دیس آڑ کرے ہیں بلدرگان ہے جو ان کو دیس آڑ کرتے ہیں پڑے میرا مقصد یہ نہیں تھا ان کو دیس آڑ کرنا نہیں تھا اور کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو کر رہے ہیں باتیں میں سن رہا ہوں پھر بھی تو میں ہن سے پھر بھی جو بلدرگان افتادہ کرام ہیں ہن سے پھر بھی میں اگر کبوتر گھر میں رکھی ہوئے ہیں تو وہ شوک کے لئے رکھی ہوئے ہیں اگر وہ بھائی نے کہا اگر کسی نے اس کو بولا ہے تو یہ انہوں نے بولا ہے علیکن ان کی ویڈیو بننے سے پہلے ان کو کافی وازیں لگائی گئی تھی لیکن انہوں نے کہتے کہ میرے سے یہ گلتی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے نام نہیں لی یہ ہے اب جو ان سے ہمارے پیکج بارے لگ چکی ہوئے ہیں ہماری بازیں ان سے لگ چکی ہوئی ہیں اللہ دیکھیں جی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے نیت صاف ہو تو سارے کام آسان ہوتے ہیں تو باقی عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ آئے آپ نے ہمارے ساتھ بادشید کی آپ کی ویڈیو ہم انشاءاللہ بہت جلد یہ اپلوڈ کرتے ہیں خان صاحب کو اس لئے سامنے بٹھایا تھا کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اکیلے بیٹھ کے ساری ویڈیو بنتی ہے اور خان صاحب اس چیز کے گواہ بھی بن چکے ہیں اور آپ کی بہت میرے بانی عمر بھائی انشاءاللہ تعالی آپ اسی طرح ویڈیو بنائیں آپ آواز کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی کہ یار ہم ساتھ شوک کرنا ہے کیونکہ آپ اپنی پارٹی کیا بندہ تو نا پارٹی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے کبوتہ رکھیں شوک کے لیے آپ شوک کریں جس کو بھی آپ کہیں کہ اگر وہ نہیں بھی چاہتا تو کوئی زبردستی تو ہینی شوک کرے گا یا مثلا زبردستی شوک کرو تو یہ آپ کی بہت میربانی ہے آپ آئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو بات کیا ہے یہ اس طرح نہ یہ ہوتا ہے کہ صدر والے آپ سے خوش بھی ہو جائیں گے کہ یار ہماری اگر ان سے نہیں نہ لگی تو سبائی نے ہمیں بیچ میں لاکے معذرت بھی کر لیا جو بڑے استاد تھے اور باقی جن سے ہو رہی ہے اللہ پاک عزت دے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی اطاع کریں